عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سردار فیاض ویلوگ میں خوش آمدید آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ سیکیورٹی کے ہی مطلق ہے جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ نئے لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ نئے نئے اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں یا ری ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑی یوسفل ویڈیوز ہیں تو آج کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا تو پہلی چیز ہے کہ دبائی کے اندر سیکیورٹی گارڈ کی سیلری کتنی ہے اگر آپ ٹونٹی سکس ڈیز کام کرتے ہیں سیرہ کے مطابق آپ کی سیلری ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ سکسٹی ٹو درم ہونی چاہیے اگر آپ تیس دن کام کرتے ہیں تو آپ کی سیلری آلماس پچی سو تک آنی چاہیے یا ساڑھے چوبی سو تک مگر کچھ کامپنیز سیرہ کانون کے مطابق سیلری نہیں دے رہی اگر آپ ڈے آف کریں گے تو آپ کو اٹھارہ سو بھی سیلری ملتی ہے سترہ سو بھی ملتی ہے مگر جو اچھی کامپنیز ہیں وہ چار چھوٹیاں بھی دیتی ہیں اگر چار چھوٹیاں وہ دے نہ سکیں یا اگر ان کے پاس مین پاور شاٹ ہو تو وہ آپ کو لگ بگ ساڑھے چوبی سو سے پچی سو سا سیلری دیتی ہیں اب بات کرتے ہیں ایج کی سکورٹی انڈیسٹری میں ایج کی لیمٹ اکیس سال سے لے کر پچپن سال تک ہے منٹلی فیزیکلی آپ فٹ ہوں تو آپ سکورٹی کے لیے فٹ ہیں آپ کی ایجی کشن میٹرک ہونی چاہیے آپ کو انگلیج آنی چاہیے اور ڈیوٹی کی لوکیشن کہاں کہاں ہوتی ہے تو بھئی کی اندر ڈیوٹی کی لوکیشن آفیسے سے اس میں بھی آپ کی ڈیوٹی ہو سکتی ہےよ شاپنگ مال ہیں شاپنگ مال میں ڈیوٹی سب سے ہارڈ ڈیوٹی ہے وہاں نئے لوگ بھی آتے ہیں ویسٹر بھی آتے ہیں لوگ شاپنگ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں تو وہاں سب سے ہارڈ ڈیوٹی شاپنگ مال کے اندر ہے وہاں فلستینڈنگ ڈیوٹی ہے اور اس کے علاوہ آٹلز ہیں آٹلز میں بھی ڈیوٹی ہارڈ ہوتی ہے یہ سٹینڈنگ ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں کوئی بھی ایشیو ہو جائے تو آپ نے ہی انڈل کرنا ہے آپ کے پارکنگ میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے خاص کر کے گرمیوں میں پارکنگ میں ڈیوٹی بہت ہی ہارڈ ہوتی ہے کیونکہ یہاں کا تپریچر بہت ہی ہائی ہوتا ہے ویہر اوز میں بھی آپ کی ڈیوٹی ہو سکتی ہے ویہر اوز میں زیادہ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ رکھا ہوتا ہے وہاں بھی آپ کی ڈیوٹی ہو سکتی ہے فیکٹری ایریا میں ہو سکتی ہے کنسٹرکشن سائیڈ میں بھی آپ کی ڈیوٹی ہو سکتی ہے اور ریزیڈنشل ایریا میں ریزیڈنشل ایریا میں آپ نے زیادہ تر کسٹمر کیئر کی سرویس کرنی ہے وہاں آپ کا کام ہے بولنا انفرمیشن دینا اور کچھ ایریا میں ایسا ہے کہ موسلی ایریا میں جہاں آپ کی ریزیڈنشل ایریا میں ڈیوٹی ہے جب کوئی اپارٹمنٹ خالی ہوتا ہے تو آپ نے موو ان مو آؤٹ کا خاص خیال رکھنا ہے جو نئے کلائنٹس آتے ہیں نئے کسٹمر آتے ہیں ان کو آپ نے اپارٹمنٹ دکھانا بھی ہے ان کو ہر چیز آپ نے بتانی بھی ہے اور آپ کی ڈیوٹی کنسٹرکشن سائیڈ میں بھی لگ سکتی ہے کنسٹرکشن سائیڈ میں کا ڈیوٹی آپ کی آؤٹ سائیڈ ہے تو پھر گرمیوں میں بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور ڈیوٹی یہاں کی بارہ گھنٹے ہے نائن پلاس ٹو یعنی گیارہ گھنٹے کے آپ کو پیسے ملتے ہیں ایک گھنٹہ آپ کا اس میں کھانے پینے کا ہے واشروں میں جانے کا ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا نماز پڑھنے کا ہے تو بارہ گھنٹے آپ نے لوکیشن پہ رہنا ہے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے اٹھنا ہے اور پھر تیار ہو کے ڈیوٹی پہ جانا ہے اور ایک گھنٹہ آنے میں اور ایک گھنٹہ جانے میں آلموسٹ آپ کے چودہ گھنٹے جو ہے ڈیوٹی بن جاتی ہے مگر آپ کو صرف گیارہ گھنٹے کے ہی پیسے ملتے ہیں ڈیوٹی آپ کی ڈے بھی ہو سکتی ہے نائٹ بھی بھی ہو سکتی ہے تو کچھ کمپریز ہیں وہ ہر مینے میں جو ایک لوکیشن پہ دو سکورٹی گارڈ ڈیوٹی کر رہے ہیں کبھی ان کو دے میں بھی دیتے ہیں اسے دے والے کو کبھی وہ نائٹ شفٹ میں بھی شفٹ کر دیتے ہیں تو کبھی دے کبھی نائٹ تو اس میں آپ نے آپ نے آپ کو اس کابل بنانا ہے کہ آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے اور نائٹ میں بھی کرنی ہے چاہے کیسے بھی الات ہوں آپ نے ایڈیسٹ کرنا ہے اگر ایکسپیرنس والے ہیں تو آپ کو کمپنی کسی دوسری سائیڈ میں بھی بیج سکتی ہے آپ کے پاس ریفیوز کرنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے اور آپ نے ایک منیجمنٹ کی انڈر کام کرنا ہے اور آپ نے سپروائزر کی انڈر کام کرنا ہے جو کہ آپ کی منیجمنٹ اور آپ کا سپروائزر جہاں آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں وہاں جو ان کے رولز ہیں رگلیشن ہیں اس جگہ کے منیجمنٹ کے وہ آپ نے فالو کرنے ہیں کوئی بھی ایشیو ہو کوئی بھی پرابلم ہو آپ نے منیجمنٹ کو بتانا ہے اگر آپ ایک ہٹل میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ گیٹ پر ہیں تو آپ نے جو بھی گیسٹ آتا ہے ہٹل پر تو آپ نے سب سے پہلے اس کو پیلکم کرنا ہے اگر آپ ریزیڈنشل میں ہیں تو وہاں بھی آپ ریسیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی آپ کا کام کسٹمر کیا رہی ہے مگر یہاں کوئی بھی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے آپ کو کوئی مار نہیں سکتا آپ کے ساتھ کوئی بیتمیزی نہیں کر سکتا آپ کو اب یوز نہیں کر سکتا جہاں کے بہت ہی سٹک لاہ ہیں ادھر دوسری کنٹریوں کی طرح نہ سکوٹی کے پاس نہ کوئی گن ہوتی ہے نہ کوئی لاٹھی یا جنڈا کوش بھی نہیں تو آپ نے یونی فارم میں پراپر یونی فارم میں آنا ہے نیٹ این کلین اور آپ نے دیلی شاور کرنا ہے شیو کرنا ہے اور کمپنی آپ کو یونی فارم پروائیڈ کرتی ہے شوز پروائیڈ کرتی ہے تائی پروائیڈ کرتی ہے کمپنی آپ کو لانڈری بھی پروائیڈ کرتی ہے کچھ کمپنیز جو ہیں موسٹی کمپنیز جو ہیں وہ لانڈری پروائیڈ کرتی ہیں اکر دکھا بہت ہی کم کمپنیز ہیں جو کہ آپ کو لانڈری پروائیڈ نہیں کرتی آپ نے اگر کمپنی کی اکمومنڈیشن میں رہنا ہے تو کمپنی آپ کو ٹرانسپورٹ بھی میا کرتی ہے آپ کی ڈیوٹی کا ایک ٹائم مخصوص ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے بس میں آکے بیٹھنا ہے اور اس ٹائم پہ آپ کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو بارہ گھنٹے یہاں کی ڈیوٹی ہے آپ اکیلے بھی ڈیوٹی کرتے ہیں مگر اس میں آپ کو بورنگ بھی ہو سکتی ہے اور کچھ جگہوں پہ ڈیوٹی ہارڈ بھی ہوتی ہے اور بری بیزی ڈیوٹی ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پریز ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور کمٹ دیجئے اس کے ساتھ ہم آپ سے جازت جاتے ہیں اللہ نگوان